اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب السوم روزے کا ویان روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے حدیث مبارکہ میں روزے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے جو کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس کے دین کو نقصان پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لئے ثواب کے نیت سے رکھے تو اس کے سب پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے موہ کی بوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موش کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے روایت ہے کہ روزہ داروں کے لئے قیامت کے لئے ارش کے نیچے دسترخان چنا جائے گا وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کھار پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموچی تسبیح ہے یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے یعنی اس کے عامال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دونوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یعنی صغیرہ گناہ حدیث شریف میں روزہ دوزق سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا اور دشمن سے بچتا ہے اسی طرح روزہ کے ذریعے دوزق سے نجات حاصل ہوتی ہے اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کے شوق بڑھ جاتا ہے پس جب انسان روزہ کا احتمام کرے گا اور روزہ کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اسے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزق سے نجات حاصل ہوگی حدیث شریف میں روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزہ دار اسے چھوٹ اور غیبت کے ذریعے پھار نہ ڈالے جیسے ہم کسی چیز کو پھار دیتے ہیں اس کے اندر کوئی نوکدار چیز ڈال کر اسی طرح اگر ہم روزہ رکھ کے چھوٹ بولتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو گوئے ہم نے اپنے روزے کو پھار ڈالا مطلب یہ کہ اسے بھی روزے کی برکت سے محروم رہے گا وہ بندہ روزہ دوزق سے ڈال ہے جو شخص روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ جاہلانہ حرکت نہ کرے یعنی لڑائی جگرہ وغیرہ نہ کرے اور اگر کوئی اسے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں بری بات کا جواب نہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے مو کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نفیق مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے مطلب یہ کہ قیامت کے دن اس مو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے روزہ دار کے مو سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزہ دار کے مو کی مو ہے اس لئے یہ بھی پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں سے فرمایا تم روزہ رکھو اس لئے کہ روزہ دوزک سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے میسے میں عام دنوں میں بھی آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو آپ فوراں یا تو روزہ کی منت مان لیا کریں یا پھر اس وقت اگر ممکن ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے جون جو روزہ والا دن ڈھلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حسان فرماتے ہیں لیکن بہرحال یہاں ہم رمضان المبارک روزہ کی بات کر رہے ہیں انہی روزہ کی برکت سے دوزک سے اور دیگر دنیاوی مصائب اور تقادیب سے بھی نجات ملتی ہے حدیث شریف میں تین آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا چاہے وہ کچھ بھی کھائیں بشرتے کی کھانا حلال ہو ایک روزہ دار دوسرا سیری کھانے والا اور تیسرا اسلامی سرات کی حفاظت پر پہرہ دینے والا مچاہد اب یہاں اس سے ثابت ہو ایسا دید سے پاک سے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں چلیں آج باہر جا کر کھانا کہتے ہیں اس کا ہم نے قیامت کے دن حساب دینا ہے وہ کھانا جو ہم نے اپنے بدن کی قوت کے لیے کھایا اس کا کوئی حساب نہیں یہاں ان تینوں کے بارے میں بہت بڑی ریائت معلوم ہوئی کہ ان سے کھانے کا حساب بھی معاف کر دیا گیا یعنی اس ریائت کی بنیاد پر بہت زیادہ لذیت کھانوں کے اعتماع میں نہیں بڑھنا چاہیے بہت زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی قوت بڑھتی جاتی ہے میرے پڑوس میں خواتین رہتی تھی اور رمضان المبارک میں وہ عمرے کے لیے چلے جائے کرتے تھے اور وہ بہت ساری چیزیں شامی کباب وغیرہ بنا کر یہی سے لے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں ہم ہوتل میں پڑھتی ہیں نماز اور اس لیے کہ پھر ہم نے افطاری کا سارا احتمام کرنا ہوتا ہے تو بھئی وہاں بندہ کھانے پینے کے لیے نہیں جاتا اتنے ہی وہاں جا کر کھانا کھائے جتنی کی بدن کے لیے بدن کوئی قوت کو درکار ہوتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر سواب ملے گا اور روزہ دار کے سواب سے کچھ کمی نہیں ہوگی اگرچہ کسی معمولی کھانے ہی سے افطار کرائے چاہے وہ پانی ہی ہو مطلب یہ کہ روزہ دار کا سواب کم نہیں ہوگا بلکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر سواب انعائد فرمائیں گے حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا سواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی روزے کے سواب میں سات سو کی حد نہیں اس لئے کہ روزے کے سواب کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا حساب ہی نہیں وہ سواب کس قدر زیادہ ہوگا اور پھر یہ کہ خود اللہ تعالیٰ یہ سواب مرحمت فرمائیں گے فرشتوں کے جلیے اس کا بندوبست نہیں ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی قدردانی ہیں کہ تھوڑی سی محنت پر اس قدر نوازہ جا رہے ہیں لگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ روزے کے یہ فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کا پورا پورا حق ادا کیا جائیں اور اس میں جھوٹ قیبت اور تمام گناہوں سے آدمی بچے بعض لوگ رمضان المبارک میں بھی نمازیں قضا کر دیتے ہیں اور بعض فجر کی نماز خاص طور پر نہیں پڑتے ایسے لوگوں کو رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی اس حدیث پاک سے یہ شبہ نہ ہو کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے اس لیے کہ نماز کا تمام عبادات سے افضل ہونا دلائل سے ثابت ہے اس حدیث پاک کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزے کا بہت بڑا سواب ہے اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے دو خوشکیاں ہیں ایک خوشی اسے افتار کے وقت ہوتی ہے دوسری قیامت کے دن ہوگی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھرے رہتے ہیں اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑتا ہے اس کے لیے ہر رکت کے بدلے دھائی ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے ساٹھ دروازے ہوں گے پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دی جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر روز ستر ہزار فرشتے صبح کے نماز سے لے کر غروبِ آفتاق تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے یعنی ترابی ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں پانچ سو برس تک سوار چل سکتا ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں شروع سال سے آخر تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے بناو سنگھار کرتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خامن مقرر کر دیجئے سو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تعمت نہ لگائی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی اللہ تعالی اس کے گناہ مٹا دے گا اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تعمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی لی اللہ تعالی اس کے سال بر کی نیکیوں کو مٹا دے گا تو اب یہ جو مارکٹ میں جتنا کھانے پھینے کی چیزیں دستیاب ہیں ان میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی نشہ آور چیز ملائے گئے کوشش کریں کہ اس سال رمضان المبارک کے روزے کامل کر کے ہم رکھیں اور یہ سوچ کر رکھیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان المبارک ہے اور بزاری چیزوں سے حد تل امکان حد تل وزا پرہیز کیا جائے بھرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تقویٰ اختیار کرو اس لئے یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے یعنی اس میں بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی عادت اختیار کریں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں جیسے اللہ تعالی ہمیشہ کھانے پینے سے پاک رہتا ہے اس لئے اس مہینے کو اللہ تعالی کا مہینہ قرار دیا ہے ورنہ تمام مہینے اللہ تعالی ہی کے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے تمہارے لئے گیارہ مہینے رکھی ہیں جس میں تم کھاتے پیتے اور لذت اندوز ہوتے ہو اور اپنے لئے ایک مہینہ مقرر فرمایا سو دوڑو رمضان کے مہینے میں کہ بے شک وہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے یعنی اس میں اچھی طرح اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب افطار کے لئے کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہئے اللہم انی لگسنتو وعلی رزقے کا افطار تو فرمایا جب تم اس کو افطار کرے تو مناسب ہے کہ خجور کے ساتھ افطار کرے کہ وہ برکت کی چیز ہے اگر خجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن چالیس دن مسلسل صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے روزے رکھے اللہ تعالی اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے مطلب یہ کہ روزہ رکھنے میں سوائے اللہ کی رضا کے ڈائٹنگ وغیرہ کا کوئی عقیدہ نہ ہو اللہ تعالی عزیز ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکتہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ اللہ رحمت 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 اللہ